ہاو ٹو انسٹال ونڈوز 7 ان ورچول مشین آج کی ویڈیو میں ہم ونڈوز 7 کو ورچول مشین کا یوز کرتے ہوئے ونڈوز 11 یا ونڈوز 10 میں انسٹال کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اگر آپ کے لیپ ٹپ یا پی سی میں ونڈوز 10 ہے یا ونڈوز 11 ہے تو آپ وہاں پر وی ایم ویر وارک سٹیشن مطلب کہ ورچول مشین کا یوز کرتے ہوئے ونڈوز 7 کو انسٹال کر سکتے ہیں ہمیں دو چیزوں کے دور پڑے گی ایک ہے ونڈوز 7 کی آئی ایسو فائل اور سیکنڈ ورچول مشین تو چلیں دیکھتے ہیں پہلے کہ کس طرح سے ہم ونڈوز 7 کی آئی ایسو فائل کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے اپنے لیپ ٹپ یا پی سی جو بھی جو کرتے ہیں وہاں پر آپ نے کوئی بھی ایک ویب براؤزر اوپن کرنا ہے اور ویب براؤزر میں آپ نے ونڈوز 7 ڈاؤنلوڈ آئی ایسو سرچ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ جو ویب سیڈ ہے آپ نے اس ویب سیڈ کو اپنے براؤزر میں اوپن کرنا ہے جیسے اوپن کریں گے تو یہاں پر آپ نے تھوڑا سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو آئی ایسو ایمج کو اپشن نظر جائے گا آپ نے آئی ایسو ایمج بٹن پر کلک کرنا ہے اور ونڈوز 7 کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے 3GB کی فائل ہوگی جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میں نے ونڈوز 7 ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس پہلے سے ہی ونڈوز 7 ڈاؤنلوڈ ہے اب ہم ویم ویر ورک سٹیشن کو اپنے لیپ ٹاپ میں سال کرتے ہیں آپ نے براؤزر میں ویم ویر ورک سٹیشن سرچ کرنا ہے اور ویم ویر ڈاٹ کوم جو اس کے افیشل ویب سائٹ ہوگی وہ آپ نے یہاں سے اوپن کرنی ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے سلیک کرنا ہے پی سی ور اپشن جیسے کہ یہاں پر ویم ویر ورک سٹیشن پرو فر پی سی کو اپشن ہوگا اس کے نیچے آپ نے ڈاؤنلوڈ ناو بٹن پر کلک کرنا ہے ڈاؤنلوڈ ناو بٹن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک نیا ٹیب اوپن ہوگا یہاں پر آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کر لینا ہے ریجسٹر بٹن پر کلک کریں گے بہت ہی سمپل ہے اس میں اکاؤنٹ کریٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے آپ نے جس یہاں پر اپنا پرسنل ایمیل ایڈیس ٹائپ کرنا ہے ایمیل ایڈیس ٹائپ کرنے کے بعد کیپچا فل کریں اور نیکسٹ کریں تو آپ کے اسی ایمیل ایڈیس پر ایک ویریفیکیشن کوڈ جائے گا آپ نے وہ ویریفیکیشن کوڈ جانا لگانا ہے تو اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا میں نے آلڈ اس پر اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو اس لئے میں یہاں پر اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ سائن ان کر لیتا ہوں آپ نے یہاں پر پہلے اکاؤنٹ سائن ان کریٹ کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ سائن ان کرنا ہے تو اس طرح سے آپ جب اکاؤنٹ سائن ان کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پر سب سے پہلے ڈیش بورٹ بٹن پر کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر ویم ویر ورک سٹیشن ساچ کرنا ہے یہاں سے ویم ویر ورک سٹیشن پرو آپ نے سلیک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے ایک لنک آئے گا جیسے کہ یہاں پر یہ لنک آ چکا ہے آپ نے اس لنک پر کلک کرنا ہے تو نیا پیج اپن ہوگا سکروڈ ڈون کریں گے تو یہاں پر جو سب سے ٹاپ پر لنک ہے آپ نے اس لنک پر کلک کرنا ہے جیسے اس لنک پر کلک کریں گے تو ایک نیا پیج اپن ہوگا یہاں پر آپ نے وینڈوز والا اوپشن جو ہے وہ سلیک کرنا ہے جیسے کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فار وینڈوز ہے اس کے بعد آپ نے لیٹس ورجن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ ڈاؤنلوڈ بٹن پر کلک کر کے ویم ویر وارسٹیشن کو اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی میں ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاؤنلوڈنگ ہو رہی ہے 447 ایم بی کی فائل ہے ویم ویر وارسٹیشن کی جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ڈاؤنلوڈنگ ہونے کے بعد اب آپ اسے انسٹال کر لیں اوپن بٹن پر کلک کریں گے تو ویم ویر وارسٹیشن آپ کے کمیٹر میں انسٹالیشن کے لیے اوپن ہو جائے گا بہت ہی آسان ہے اسے انسٹال کرنا جس طرح کوئی بھی ایک نارمل سا ساٹھوئر آپ وینڈوز اوپیٹن سسٹم میں انسٹال کرتے ہیں اس طرح سے آپ نے ویم ویر وارسٹیشن کو بھی اپنے لیپ ٹاپ یا پی سی میں انسٹال کر لینا ہے جیسے کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کی انسٹالیشن ریاں بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے انسٹال ہونے کے بعد اب آپ نے یہاں سے فینش بٹن پر کلک کرنا ہے فینش بٹن پر کلک کرنے کے بعد اب آپ نے ویم ویر وارسٹیشن کو اپنے کمپیٹر میں اوپن کر لینا ہے ویم ویر وارسٹیشن اوپن ہونے کے بعد آپ نے ریکمینڈ ایٹھنم پر klک کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے ریکمند اوپشن سلکھ کرنا ہے اور نیکس ہاں پر خẳng یہاں پر full name type کریں میں چینل کا name type کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں پر دونوں جوکہوں پر سیم پاسورٹ ٹائپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیکسٹ کرنا ہے نیس کریں گے تو اس کے بعد یس کریں گے یس کرنے کے بعد یہاں پر ویچول مشین کا نیم ہے آپ وہ ٹائپ کریں جیسے کہ میں یہاں پر ونڈوز سیون ٹائپ کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ کی سی ڈرائیو میں یوزر فولڈر میں یہ انسال ہوگا لوکیشن چینج بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں پر ڈس سائز ہے جیسے کہ میں یہاں پر سکسٹی جی بی ہی رکھتا ہوں آپ پر ہنڈر جی بی بھی دے سکتے ہیں یا ایسے کم بھی یہ سیکنڈ وال آپشن آپ نے سلیک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیکسٹ کرنا ہے اور فنش بٹن پر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ یہاں سے فنش کریں گے تو اب آپ کی ونڈوز سیون جو ہوگی وہ انسالیشن کے لیے اوپن ہو جائے گی فارس انٹرفیس آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے آئے گا تو یہاں پر آپ کے سامنے ونڈوز سیون انسال کی ریڈی ہو چکی ہے آپ نے یہاں پر نیکسٹ بٹن پر کلک کرنا ہے نیکسٹ بٹن کلک کریں گے تو ونڈوز سیون کی انسٹالیشن آپ کے سامنے اس طرح سے سٹارٹ ہو جائے گی جن لوگوں کو پتا ہے کہ ونڈوز سیون اس طرح سے انسال ہوتی ہے اور پندرہ سے بیچ منٹ لگ جاتے ہیں تو آپ نے یہاں پر تقریباً پندرہ سے بیچ منٹ ریڈ کرنا ہے لیکن ورچول مشین میں تقریباً میرے دس منٹ لگے تھی اور ونڈوز سیون جو تھی وہ انسٹال ہو چکی تھی انسٹال ہونے کے بعد یہاں پر یہ ایک مرتبہ ریسٹارٹ ہوگی آپ کا لیپ ٹاپ ریسٹارٹ نہیں ہوگا آپ کی ورچول مشین ریسٹارٹ ہوگی اس کے بعد فنشنگ انسٹالیشن ہوگی تو اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے ونڈوز سیون انسٹال ہو کر اوپن ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کی جو فلسکرین ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں آپ نے یہاں پر ویو پر جاگر فلسکرین کرنا ہے اس کے بعد اس کی سیٹنگ اوپن کرنی ہے سیٹنگ اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے ڈسپلی میں جانا ہے آپ نے یہاں پر سکری ریسولیشن میں جانا ہے اور یہاں پر ریسولیشن میں جا کر آپ نے یہاں پر نائنٹین بائی ٹین ایٹی یہاں پر آپ نے یہاں سے اس کو سلیک کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اپلائی کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میری جو سکرین توی وہ فل سکرین ہو چکی ہے تو اس طرح سے آپ نے سب سے پہلے اس کی سکرین کا سائج ہے وہ فل کرنا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی لیگنگ بارا نہیں ہوئی بہت سموتی بار کر رہی ہے کیونکہ یہاں پر جو ونڈو سیون ہے وہ بہت ہی ایک لائٹ ونڈو ہے اس سے آپ 2 جی بی ریم کے ساتھ بھی بہت ایزی لی چلا سکتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس کا انٹرنٹ بگارہ کام کر رہا ہے کہ نہیں یہاں پر میں انٹرنٹ ایکسپلورر اوپن کرتا ہوں اور میں ویسے یہاں پر آپ کو کروم براؤزر جوہاں وہ ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کر کے دکھاتا ہوں آپ نے سمپل یہاں پر کروم براؤزر یا کروم ساچ کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے اپنی کروم براؤزر کی ویب سائٹ اوپن کرنی ہے کروم براؤزر کی ویب سائٹ اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کروم بٹن پر کلک کرنا ہے اور کروم براؤزر کا اپنے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ تقیبا ہر بندے کوئی پتا ہے کہ کس طرح سے کروم براؤزر کو انسٹال کرتے ہیں یہاں پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر کروم براؤزر جو ہوگا وہ انسٹال پر سٹارٹ ہو جائے گا رن بٹن پر کلک کریں گے تو اس کی انسٹالیشن جو ہوگی وہ یہاں پر سٹارٹ ہو جائے گی یہاں سے بٹن پر کلک کریں گے تو ٹین ٹو فیفٹین سیکنڈ میں کروم براؤزر جو ہوگا وہ آپ کے لیپٹوپ یا پی سی میں انسٹال ہو جائے گا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کروم براؤزر جو ہے وہ سکسیس فولی انسٹال ہو چکا ہے حالانکہ یہ اس کا لیٹس ورجن نہیں ہے میرے کال میں یہ لیٹس ورجن نہیں ہے تو اس طرح سے آپ یہاں پر کروم براؤزر انسٹال کر سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے ہم ورچول مشین کو شہٹ ڈون کر کے اس سے دوبارہ سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ نے سیمپل سٹارٹ بٹن پر جا کر یہاں سے آپ نے ونڈوز سیون کو شہٹ ڈون کرنا ہے یہاں سے شہٹ ڈون کریں گے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پر تک بھی ٹین سیکنڈ لگ جائیں گے اس کو شہٹ ڈون ہونے میں جس طرح سے لیپٹ اپ یا پی سی کو لگتے ہیں اسی طرح سے آپ نے اس کو بھی شہٹ ڈون کرنا ہے شہٹ ڈون کرنے کے بعد آپ نے ورچول بوکس کو یہاں پر ویم ویر وارس ٹیشن کو اوپن کرنا ہے یہاں پر اوپر جو پلے کا بٹن ہے آپ نے اس پلے بٹن پر کلک کرنا ہے جس طرح سے آپ کے لیپٹ اپ میں ونڈوز سیون آن ہوتی ہے اسی طرح سے یہاں بھی آپ کے سامنے اس طرح سے ونڈوز سیون آن ہوگی تقریباً ٹین سیکنڈ میں یہ آن ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے یہاں پر پاسورٹ ٹائپ کرنا ہے جو پاسورٹ آپ نے سیٹ کیا تھا اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے ونڈوز سیون جو ہوگی وہ لاغ ان ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ ونڈوز سیون کو ویم ویر وارس ٹیشن کا یوز کرتے ہوئے اپنے لیپٹ اپ یا پی سی میں انسٹال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ونڈوز ٹین ہے یا ونڈوز ٹیون ہے کسی بھی ونڈوز میں آپ ویرچول مشین کا یوز کرتے ہوئے ونڈوز سیون کو انسٹال کر سکتے ہیں اس میں اگر آپ کے پاس ٹو جی بی ریم والا پرانا کمپیوٹر بھی ہے یا لیپٹ اپ ہے تو آپ وہاں پر بھی اسے بہت ایزیلی انسٹال کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ بہت ایزیلی ونڈوز سیون کو اپنے لیپٹ اپ یا پی سی میں ویرچول مشین کا یوز کرتے ہوئے انسٹال کر سکتے ہیں شکریہ